اسلام علیکم میرا نام ہے جب آت خان ویلکم بیک ٹو کارسن چینل یہ ہے پاک سوزوکی ویگنر وی ایکسل ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل اسلام آباد ریڈسٹرڈ سکسی سیون تاوزن ڈریون ٹوٹل جنون اس کی ڈیمان ہے ٹوینٹی سیون یہ فور سیل ہے اور ابیلبل ہے اوٹو ٹریڈرز کے پاس ان کی لوکیشن ہے اچنی شکرین روٹ پشاور یہ ہے مشہور زمانہ سوزوکی ویگنر اس گاڑی کو مارکٹ میں پاپولر کیا ہے اوبر اور کریم نے اور یہ گاڑیاں آج بھی فوراں سیل ہو جاتی ہے جب آپ اس کو مارکٹ میں لے جائے پارٹس وائر کا کوئی ایشو نہیں ہے پارٹس کے جو پرائس ہے ان کی بھی کوئی زیادہ پرائسیز نہیں ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جایا تو یہ تاوزن سی سی کیٹیگری میں آپ لوگ کو ملے گی اس میں لگا ہوا ہے ایک تاوزن سی سی کا کے ٹین بی انجن جو کہ کافی پاورفل بھی ہے اور یہ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ بھی آتی ہے اے جیس ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی آپ لوگ کو ملے گی اس کے علاوہ یہ سزوکی ویگنہ ٹو تاؤزن فورٹین میں انٹریڈیوس ہوئی جو کسٹل ابھی تک آ رہی ہے ٹو تاؤزن ایٹین میں اس کو فیسلٹ بھی ملاتا ہے جس میں اس کے جو میڈ ویرینٹس ہیں یا اپر ویرینٹس ہیں ان میں ایلوی بیلز ایڈ کر دیئے تھے اور یہ آتی ہے تری مین ویرینٹس میں جیسے کہ وی ایکس آر وی ایکسل مینول وی ایکسل اے جی اس اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سیفٹی فیچرز آپ لوگ وہ کس بھی ویرینٹ میں نہیں ملے گے جس اے جی اس ویرینٹ پر درائیور سائٹ پر ایک ہی ایر بیگ پروائیڈ کیا ہوا ہے اس کے جو اگلے والے وینڈوز ہے وہ پاورڈ ہے ریر والے وینڈوز جو ہے وہ مینول ہے اس میں اے بی ایس نہیں ہے اس کے جو میں آپ لوگ کو ایر بیگز نہیں ملیں گے حالانکہ یہ چیز آپ لوگ کو سزوکی کے آلٹ کے ٹاپ آف لین ویرینٹس میں ملتے ہیں خیر سزوکی ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو پاور کے لحاظ سے یہ اچھی ہے اور فیل ایوریس کے معاملوں میں ویگن اور پورے پورے نمبر لے جاتی ہے سو ابھی میں آپ لوگ کو اس کا ڈیٹیل سے ریویو کرواتا ہوں فرنٹ لک کی بات کی جائے تو یہ وی ایکسیل کا فیس لف ویرینٹ ہے فیس لف کے بعد یہاں پہ کوئی چینجز نہیں کیے گئی ہیں اس کے جتنے بھی ویرینٹس ہیں وہ فرنٹ سائٹ سے آلمانس سیم ہی لوک روائیڈ کرتی ہیں فرنٹ گریل کی بات کی جائے تو یہاں پہ کروم کا یوزوا ہے ویڈ بلیک کلر یہاں اس کے سنٹر میں سیزوکی کا لوگو مل جاتا ہے ہیڈ لائٹس کی بات کی جائے تو یہ ہے آل ان ون کرسٹل کلیر ہیڈ لائٹس ویڈ ہیلو جنل بلپ اور اس میں بھی کوئی ایجیسٹیبل یا اوٹ آن اور فیچر کچھ بھی نہیں آتا سمپل سے ہیڈ لائٹس ہے اس کے علاوہ ایون اس میں فوگ لمس بھی نہیں دیے جاتے لیکن فوگ لمس آپ آفٹر مارکٹ پہ لگوا سکتے بمپر میں بڑی سی جو ہے گریل دی گئی ہے جو کہ بلاک کلر کی ہے از ای وینٹیلیشن کا کام ہم بھی کرے گی ہے تو فرنٹ لک کی بات کی جائے تو لکس کی حساب سے ٹیک ہے لیکن اس میں توڑی بہت اگر فیچرز ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی لیکن خیر یہ سیزوکی پاکستان ہے تو اس سے ہم جو ہے امید نہیں کر سکتے سائٹ پروفائل کی بات کی جائے تو یہ ویگن آر کا وی ایکسل ویڈین ہے جو کہ فیس ریفٹ ہیں فیس ریفٹ کے بعد اس میں جسٹ الائی ویلز آئیٹ کر دیئے تھے اس سے پہلے اس میں سٹیل ویلز دیئے جاتے تھے باقی یہاں پہ کچھ خاص نہیں کیا ہوا الوائی ویلز کی بات کی جائے تو اس میں لگے ہیں ترٹین انچ الوائی ویلز ویڈ ون فورٹی فائف ایٹی آر ترٹین ٹائر پروفائل اس میں اے بی ایس بھی آپ لوگ کو نہیں پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ وی ایکسیل ویڈین ہے تو اس میں سائٹ سکرز وغیرہ کس طرح کی چیزیں آپ لوگ کو کسی بھی ویڈینٹ میں آپ لوگ کو نہیں دی جاتی فینڈر کے اوپر یہاں پہ انڈیکیٹرز پروائیڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ سائٹ میررز کی بات کی جائے تو یہ نون ریٹیکٹیبل ہے نون ایڈجسٹیبل ہے جسٹ باڈی کلر میں ہے جسٹ اوپر والی سائٹ پہ انٹینہ دیا ہوا ہے سنوائزز وغیرہ بھی اس میں نہیں آتے پھر یہ وی ایکسیل ویڈین ہے تو اس کے دور ہینڈلز بھی باڈی کلر میں ہیں وی ایکس آر میں باڈی کلر میں آپ لوگ کو نہیں ملتے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس کے ریر ویلز کی تو یہاں پہ ڈرم بریکس کا یوز ہوا ہے اور اس کی بریکنگ کی پرفارمنس بھی اچھی خاصی ہے حالکہ اس میں اے بی ایس کا جو ہے یوز نہیں ہوا لیکن بریکنگ کی پرفارمنس اچھی ہے بیک لوگ کے بعد کی جائے تو یہ ویگن آر کا فیس لفٹ ویڈین ہے فیس لفٹ کے بعد جسٹ اس میں ایک کروم گانش ایڈ کر دی تھی باقی اس میں آپ لوگ کو کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملتا اس کی جو ریر ویڈ سکرین ہے یہ نارمل ہیس ہے پھر یہ ڈی فوگر کے ساتھ بھی ہے ٹرنک کے اوپر یہاں پہ سزوکی کا لوگو مل جائے گا اور یہ ہے وہ کروم گانش کیونکہ فیس لفٹ کے بعد اس میں ایڈ کر دی تھی اس میں کیمرہ وغیرہ بھی نہیں آتا رائٹ سائٹ پہ ویڈ سکرین آر وی ایکسل کی بیجنگ دی گئی ہے یعنی یہ میڈ میں آتا ہے یہ فیڈین اس کے علاوہ ٹیل لائٹس کے بات کی جائے تو یہ کرسٹل کلیر ہیں میں ہیلوجن بلپ کری اس کے علاوہ اس کے ریٹ بمپر میں کوئی بھی فیچرز ویڈ آپ لوگ کو نہیں ملیں گے جسٹ رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ ایک سنگل ایگزاوس پروائیڈ کیا ہوا ہے انٹیئر کی بات کی جائے تو یہ دول ٹون کلر میں ہے بلاک ویڈ بیچ انٹیئر میں کوئی بھی سیفٹی نیم کے فیچرز موجود نہیں ہیں بیسیک سار ڈزائن پروائیڈ کیا ہوا ہے سٹیرنگ ویل کی بات کی جائے تو یہ ہے سیزوکی کا تری سپوک سٹیرنگ ویل جو کہ نون ایڈجسٹیبل ہے اس میں ایر بیک نہیں آتا جسٹ ایجی ایس ویڈینٹ میں ایر بیک دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے سٹیرنگ کے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ ایر بینٹ ہے سیرور لائننگ کا یوز ہوا ہے اس کے نیچے والی سائٹ پہ جسٹ ایڈی فوگر کا بٹن ہے ایون اس میں فوگ لیم بھی کمپنی پروائیڈ نہیں کرتی دور کارز بھی سیمپل سے ہے یہاں پہ موسٹی جو ہے چپ پلاسٹک کا یوز ہوا ہے ایون اس کے جو فرنٹ والی جو دو ونڈوز ہے وہ پاورڈ ہے پیچھلے والے مینول ہے جو کہ عجیب سی چیز بھی ہیں آلٹ میں آپ لوگوں کو فلی آلٹو مل جاتے ہیں پھر اس میں اگر بات کیجئے میٹر کی تو اس کے جو میٹر ہے یہ ون ایٹی تک اس کی سپیڈ لیمٹ ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ لوگوں کو آرپی ایم ملے گا اور اس کے دیجیٹل فیول کی گیج ہے باقی اس میں کوئی فیو لیورج وغیرے اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو نہیں ملے گی مین جیش پورٹ جو ہے یہ موسٹی جو ہے ہارٹ پلاسٹک ہے یہاں پہ مل جاتا ہے سینٹر کنسول کی بات کیجئے تو اس میں سیڈی پلیئر مل جاتا ہے اس میں جو ہے آگس اور بلوٹوث وغیرہ مل جاتے ہیں اس کے لیے وہ دونوں سائیڈوں پہ ایر ویکس دیئے گئی ہیں ہائزرڈ بٹن ہے مینول ایسی کنٹرولز مل جاتے ہیں بائی دوئے اس کے ایسی کی پرفورمنس آؤٹسٹینڈنگ ہے کمال کیا ہوا ہے یہاں پہ ایک پاور آؤٹلیٹ دیا ہوا ہے نیچے والی سائیڈ پہ جو ہے سٹوری سپیس ہے یہاں پہ دو کپ ہولڈر دیئے ہوا ہیں پھر یہ جو ویرین ہے یہ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے اس میں اے جی ایس کا بھی آپشن ہے پھر یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ٹریڈریشنل مینول ہینڈ بریک مل جاتا ہے آمریس نہیں ہے اس میں لیکن آپ مارکٹ پہ لگوا سکتے ہیں گلوف باکس جو ہے یہ بھی نورمر سی سائز کا ہے لیکن کافی ڈیپ ہے یہاں پہ کوئی بھی سیفٹی نیم کی فیچرز موجود نہیں ہے ریئر ویو میرر بھی جس نورمر سا ہی پروائیڈ کیا ہوا ہے اس کے لئے یہاں پہ ریڈنگ لائٹس ہے جو کہ ہیلوجن بلک کے ساتھ ہے سن شیرز میں روائلیٹی ہے میرے بل نہیں ہے دونوں سائیڈوں پہ جو کہ ہونے چاہیے تھا عجیب سی بات اس میں بھی نہیں ہے سیڈز کی بات کی چاہیے تو اس میں آفٹر مارکٹ لیتر ایٹ کیا ہوا جس کی اوپر ویگنار کو بھی وینشن کیا ہوا یہ بھی ڈول ٹون کلر میں ہے سیڈز جو ہے اس کے کمفورٹیبل ہے بس چیک ہے لیکن اگر اس میں توڑی بہت فیچرز ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی پتہ نہیں کہ سوزوکی والے نہیں پروائیڈ کرتے ریئر کیبن کی بات کی چاہیے تو یہاں پہ اس لیے تین لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں نہیں تو دو لوگوں کے لیے پرفیکٹ ہیں اس کی جو لیکس پیس ہے وہ توڑی سی کمپرمائزنگ ہے خیر ریر سیٹس کی بات کی چاہیے تو کمفورٹ وائٹ بس چیک ہے نارمل سی ہے ہیڈرس یہاں پہ فکس دیے گئے ہیں اس کی جو ریر سیٹ ہے یہ فول بھی ہو جاتی ہے لیکس پیس اتنی کچھ خاص نہیں ہے جتنے کی آپ لوگ کو آلٹو یا ویڈز یا پاسو کی ملے گی باقی اس کا جو ہیڈ روم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے ہیڈ روم اس لیے بھی اچھا ہے کیونکہ یہ ٹال بوائی ہے ویگن ہے پھر ریر ڈور کارز میں یہاں پہ ایک عجیب سی چیز ملے گی وہ ہے اس کی سائیڈ بینڈو یہاں پہ مینول ہے اگلی والی اوٹو ہے پتہ نہیں یہ کیوں آج سیزوکی والے اس طرح کرتے ایون ریر سائٹ پہ سپیکرز بھی وغیرہ نہیں پروائیڈ کرتے ہیں ٹرنک سپیس کی بات کی جائے تو اس ویگن آر کی ٹرنک سپیس سکس سکس سی 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 گاریوں سے بڑی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ انٹرسٹنگ چیزیں بھی کچھ پروائیڈ کی جاتی ہیں یہاں پہ ایک سپیٹر سا پروائیڈ کیا ہوا ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے تو یوز کرنے نہیں تو اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں یہ پلاسٹک کا بننا ہوا ہے پھر اس میں سپیر ٹائر بھی پروائیڈ کیا ہوا ہے تو اس میں جو ہے ٹول کیٹ اس طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو اس کی ٹرنک سپیس ہے یہاں پہ ایزلی دو سے تین لوگ کا لگج ایزلی فٹ آ سکتا ہے پھر یہ جو سیٹ ہے یہ فولڈ بھی ہو جاتی ہے تو اب اس کی ٹرنک سپیس کو اور بھی بڑا سکتے ہیں باقی یہاں پہ کچھ خاص نہیں ہے نارمل سے چیزیں یہاں پہ پروائیڈ کی ہے اگر بات کیجئے اس کے انجن کی تو سزوکی ویگن آر میں سنگل انجن آپشن پروائیڈ کیا جاتا ہے جو کہ ہے سزوکی کا تری سیلینڈر کا کے ٹین بھی تاوزن سی سی انجن سیم ہی انجن مینوال ٹرانسمیشن کے ساتھ بھی ہے اور اے جی اس ٹیکنالوجی کا بھی یہاں پہ یوز ہوا ہے سو یہ وی ایکسل ویرین ہے تو اس میں جو ہے مینوال ٹرانسمیشن کا یوز ہوا ہے باقی یہ تاوزن سی سی ہے تری سیلینڈر ہے یہ پروڈیوز کر دی سکسی سیون ہارس پاور ساتی نائنٹی سیون نیوٹن میٹن آف ٹرک فیل ایوریش کی بات کی جائے تو یہ لوکل میں تقریباً فیفٹین ٹو سکسٹین فیل ایوریش آپ لوگ کو پروائیڈ کر سکتی ہیں ہائیوے پیس سے بہتر بھی آپ لوگ کو ملے گی باقی اس میں اے بی اے سیئر بیکس اس طرح کی چیزیں آپ لوگ کو نہیں ملے گی انجن کافی پاور فل ہے لیکن جو ہے اس میں فیچرز ٹوڑے سے کم ہے میسنگ ہے چھے تو ویورز کیسے لگی آپ لوگ کو یہ سزوکی ویگنہ روی ایکسیل کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیکس سے آگاہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو میری رویوز پسند آتی تو میری ویڈیوز کو لائک کر دے کومنٹ کر دے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لے سو آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہے پھر اگلی روی میں تب تک کلی اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ